ناظرین دنیا ٹوڈے کے ساتھ موئی پیرزادر آپ کی خدمت میں حاضر ہے السلام علیکم ناظرین عید الفطر کی آمد آمد ہے تمام لوگ داروخلافہ اسلامباد میں چھٹیوں کی تلاش میں ہیں چھٹیوں کی چکر میں ہیں لیکن ایک ممتاز شخصیت ایسی بھی ہیں جو چھٹی میں نہیں جانا چاہتے ہیں وہاں جسٹس ریٹائر ارفان قادر صاحب پروسیکیٹر جنرل نیب نیشنل اکاؤنٹو بیٹی پیرو جنہیں آج سے چند دن پہلے سپریم کورٹ نے چھٹی دی دی ہے لیکن وہ بزرد ہے کہ جب تک انہیں پریزیڈنٹ ڈی نوٹیفائیر نہیں کریں گے وہ کام کرتے رہیں گے صورتحال اس حد تک پہنچو کی ہے کہ لاو منسٹر کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل اکلیر ہے پروسیکیٹر جنرل نیب ارفان قادر صاحب کی تمام سرکاری مراد جو ہیں وہ ختم کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ارفان قادر صاحب کام کر رہے ہیں یہاں یہ دلچس سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کوئی کانونی مو شغافیاں ہیں کیا یہاں پہ کوئی لیگل کنفیوزن ہے ارفان قادر صاحب کے ذہن میں کہ یہاں ڈیلبریٹری طور پہ حکومت کی طرف سے ایک ایسا تھیٹر سرکس کھڑا کیا جا رہا ہے جس کا مقصد سپریم کورٹ کو امبیرس یا ہمبل کرنا ہے اور اس تمام واقعی کی رسطہ ہے کہ واقعات کی پاکستان میں رول آف لاؤ کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں اور پھر اور بھی ایسے بہت سے واقعات ہو رہے ہیں ان کو ملا کے اگر دیکھیں تو پاکستان میں رول آف لاؤ کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں اس بنیادی سوال کے ساتھ اس سنتی اور بہت سے سوالوں کے ساتھ میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب اکرام سیگل صاحب دیفنس ان سٹریٹیجک اندلسٹ ہیں کولمنسٹ ہیں اکرام سیگل صاحب کے ساتھ میرے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جسٹس ریٹائر تارک محمود صاحب فارمر پریزیڈن سوپرین کورٹ پار ایسوسییشن اور میری دوسری طرف تشریف رکھتے ہیں ماروی میمن صاحبہ میمبر پارلیمنٹ اور ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں سینیٹر زفر علی شاہ صاحب جن کی پاکستانی جو لیگل ہسٹری ہے اس میں بہت سی کانٹریبوشنز بھی ہیں ناظرین لیکن سب سے پہلے میں آپ کو کلپس دکھاتا ہوں پہلا کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں لاؤ منسٹر بابر ایوان صاحب کا اسی حوالے سے دیوان کاریو موڑا پہلے کا اسے نہیں ہمارا پہلا پہلے ہم نہیں ٹھیکی سے پوچھئے گئے کہ ان کا کس سے تعلق ہے اور یہ سارا کیوں کان جا رہا ہے نہیں رہا ہے گورنٹس پوزیشن کیا لم Thus آب که حسن سامات کے لیے کل ہی پوزیشن کی وضاعت کر دی گئی تھی دوہا ہم نے پسجارا قیمی نویر بیوان کامی نویر سوگ بھی اس پوزیشن صحتنا قیم موڑی پیوزیشن جس میں بابر ایوان صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جسٹس ارفان قادر صاحب کے حوالے سے وہ بڑا کلیر ہے اس میں کسی قسم کی کنفیوزن نہیں ہے اور ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو فالو کر رہے ہیں اب در سنتے ہیں کہ ارفان قادر صاحب خود کیا کہتے ہیں جہاں انہیں بہت سے جنرلسٹ نے سڑک پہ جارے تھے ان کو روک لیا ہے وہاں انہوں نے کیا کہا گاڑی روک لیا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آرہی ہوں آپ سے کیا بات کر رہے ہیں آپ کا یہ کہنا کہ آپ کا عوضہ اجازت نہیں دیتا اطراب تğı دے برقرار ہیں اہم بات سنے میں صرف یہ کہوں گا انہوں McGeri ایڈ 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 lived ایڈ 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 patches اللہ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے صدر صاحب جو بھی حکم کریں گے مجھے اس کے مطابق ویل پروسیڈ سپریم پورٹ کے فیصلے کہ ہم کافی نہیں ہیں یا وزیراعظم یہ نہیں کہہ سکتا ہے آپ کو ہوتا چھوڑنے کے لیے میری اپوائنٹمنٹ پریزیڈنٹ صاحب نے کی تھی نا وہی اس کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں لاؤ دیکھ لیں نا آپ ٹھیک ہے سر آج پرائیم نیسٹر نے فون کیا لاؤ سیکٹری کو اس کے بعد کیا لاؤ نسی سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے ہمیں کوئی چیز ان رائٹنگ کنوین ہوئی آپ کا بہت بہت شکریہ ناسی ابھی آپ سن رہے تھے جسٹس ڈیٹائر ڈرفان قادر صاحب کو پروسیکیوٹی جنرل لیب جو ان کا بھی بڑا واضح باک آف ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے پریزیڈنٹ نے نوٹیفائی کیا تھا جب تک پریزیڈنٹ مجھے ان رائٹنگ کوئی کنفیجن نہیں اس میں کیا ہے یہ لیکن یہ جو جو پروسیڈنگ تھی نا چاہے جس پروسیڈنگ سے یہ سوال اٹھایا گیا تو اس کو ہم قانون کی زبان میں کہتے ہیں کو وارنٹو والی بات کہ ایک آدمی سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کسی بھی پبلک آفیس ہولڈر سے کس اتھاریٹی کے تحت تم یہ ہولڈ کر رہے ہو تو جس وقت اس میں ججمنٹ دی جاتی ہے نا تو جس وقت لمحے یہ ججمنٹ اناؤنس کی جائے گی اس وقت وہ اپنے عوضے سے فارغ سمجھے جائیں گے اور اگزیکٹلی فورت فیت کا جیسے لفظ بھی استعمال ہوا اور بابا ریوان صاحب نے بالکل ٹھیکا کہ جیسی ججمنٹ آئی وہ اپنے عوضے سے فارغ ہو گئی اس وقت تو وہ اپنے آپ کو ایمبرس کر رہے ہیں نا اگر اس کے پیچھے کوئی ہے وہ تو جب سامنے آئے کہ تب کی بات ہے لیکن اگر پیچھے بھی ہے اس لیے غلط ہے دیکھیں ڈی نوٹیفکیشن کی بات نوٹیفکیشن جو اس کا اریجنال ہوا تھا نا اس کو سپریم کون نے سیڈسائیڈ کر دیا تو جب اس کو سیڈسائیڈ کر دیا وہ نوٹیفکیشن ختم ہو گیا نا رائیڈ فرم ڈے ون تو اس میں ڈی نوٹیفکیشن کی کوئی ایسا بات نہیں ہے آپ کی طرف ہوں آپ کی طرف بھی آتا ہوں مطلب جب آپ جسٹس کا عدر کو دیکھتے ہیں ان کی ساری پروفائل کو دیکھتے ہیں صورت ورمان ڈی سنت میں ٹھیک ان توسنٹ لوک ٹھیک مطلب کوئی ان کا وہ ایک سکینلوس پرسنیلٹی نہیں ہے واہ واہ دیو تھنک پرسنیلٹی نہیں ہے نہیں کریں گے ایٹھی کرتے تو وہ ہیں تو بیان ایک ہوتا ہے ان کا جو ایکچول کرتوت ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نہیں یہ بیسیکلی جنہوں نے ان کو وہاں ڈالا ہے جنہوں نے ان کو وہاں نوٹفائی کیا ہے جب تک ان کا آرڈر نہیں آتا وہ بیٹھے رہیں گے اب ان کا اپنا تو اتنا کوئی پاور بیس نہیں ہے نا ارفان قادر صاحب the great کہ وہ اپنے اون پہ اتنی بڑی ایمبارسمنٹ کہہ لیں گے اتنا بڑا سٹینڈ اتنا بڑا سٹینڈ لیں گے آخر کوئی نو کوئی پیچھے تو ہوگا اب اس پورے سلسلے میں یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ آپ ان کو سپریٹ نہیں کر سکتے یہ good guy bad guy بہت ٹائم سے ہی حکومت کھیل رہی ہے یہ good guy bad guy بہت ٹائم سے ہی حکومت کھیل رہی ہے اب نہیں مازنے ہم مالے کو تیار نہیں ہے یہ good guy bad guy پریزیڈنٹ یہ سب ایک ہی فالو کر رہے ہیں کیونکہ آخر پیپلز فارٹی کے ہیں پیپلز فارٹی کا پریزیڈنٹ ہے پیپلز فارٹی سیگر صاحب آپ کو کیا سمجھا دی گوڈ بائی پرائم منسٹر نے ان کے تمام کے لئے امراض ختم کر دی ہیں ان کو کہا یہ فارغ ہو جاتے ہیں پارلمنٹری منسٹر ایک چیز کہہ رہے ہیں فارغ طالبابر صاحب نے کہا نیا نوٹیفیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیا نوٹیفیکیشن کر دیا جائے گا عید کے بعد ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کیا آپ کو سمجھا ہے کھیل کھیل رہے ہیں جسٹس طارق محمود صاحب نے بڑا حبازی طور پر بتایا ہے سب سے پہلے بعد یہ گوڈ کوپ بیڈ کوپ روٹین جو ہے نا یہ تو چل رہا ہے اس ملک میں آپ نے دیکھا کہ ہر وقت بیڈ کوپ آسر زبداری صاحب بنتے ہیں تو گوڈ کوپ پرائم منسٹر جلائی صاحب بنتے ہیں that is one side but I think اس میں بڑا کلیر ہے کہ there could be two things ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جب چھوڑ کے کہے لہور واپس چلے گئے تو ان کو کسی نے کہا کہ نہیں آپ آئے واپس جسٹس ارفان قادر کو ارفان قادر کو that is one جب تک آپ کو ہم نہیں کہتے آپ نہ چھوڑیں see that is one side the other side is کہ the man acted on his own کہ اپنے آپ اس نے بولا کہ نہیں میں he thought about it کہ نہیں میں جب تک مجھے کوئی بولتا نہیں میں now that like I said میں جسٹس صاحب سے پہلے discuss کرتے ہیں کہ آدمی کی self-respect ہوتی ہے لیکن اس آدمی کو بڑے محفل میں کہا گیا کہ you you are deed notified forthwith now I go back to what Marvi said about Kotechna case that is revived automatically because اس نے جو بھی کچھ اس نے order کیا from the date of his notification that stands null and void this is the legal implication this is the null and void that has got no legal value whatsoever absolutely because the man did not exist as a prosecutor general of Pakistan آپ کی بھی یہ ہی اندرسان ہے کوئی اٹھا میں دیکھو ہے کوئی اپ کی اندرسان جو کچھ بھی انہوں نے کیا وائل جس time پر اس نہیں اس وہ تمام order کو اس بنیاد پر challenge کیا جا سکتا ہے اور میں کوئیٹا کی ایک مثال دے challenge کیا جا سکتا ہے یا automatically ہی اب null and void نہیں ایک بات دیکھیں نا ایک order تو کر دیا مثال کے تو close ہو گیا اب یہ کھلے گا کیسا اگر کھلنے کے کوئی طریقہ ہوگا نا تو کھلنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آدمی